اپنے میری بندی دھوڑی تم دھوڑو گے بندوں میں تم سے پیار کروں گا توجہ چاہوں گا جن راہوں پہ سیدہ حاجرہ چلی ان راہوں پہ تم دھوڑو گے اللہ پیار کی محبت اور کی نظر سے دیکھتا ہے اور جن راہوں پہ امام الانبیاء چلے اگر کوئی ان راہوں کا سفر کرتا ہے افتتہ بیونی انہی پاؤں پہ چلو انہی قدموں پہ چلو انہی نقوشے پاک چلو یحبب کم اللہ میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا کتنا مختصر اور کتنا آسان طریقہ بتائے ایک روایت میں ہے حضور نے اشارت میں جو میری سنت پہ عمل کرتا ہے اللہ اسے چار چیزیں عطا فارماتے ہیں المحبت و فی قلوب الباررہ پہلی بات نیک لوگ اس سے پیار کرتے ہیں جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے پہلا کام نیک لوگ اس سے پیار کرتے ہیں دوسری بات والحیبت و فی قلوب الباجرہ برے لوگوں کے دل میں اس کا روپ پیدا ہو جاتا ہے اور تیسری بات اس کے رزق میں بساط آ جاتی ہے اور چوتھی چیز اللہ اس کو دین کے اندر سکاہت مضبوطی اور پختگی عطا فرماتے ہیں اس لئے کہا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میرے رسول کی پیار بھی کرو تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا اللہ سے محبت کرنا بڑے عزاز کی بات ہے لیکن اگر وہ کسی سے محبت کرے حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ محبوب الہی کہلاتے ہیں علماء نے واقعہ لکھا ہے قطب میں کہ ایک دن حضرت خاجہ بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا دریائے رحمت جوش میں آگیا خدمت میں حضرت تھے کہا نظام الدین بتاؤ محب بنوں گے محبوب بنوں گے بتاؤ کیا بنوں گے کہا حضرت ماں سے پوچھاؤ حضرت باجی سے بستامی فرماتے ہیں میری تصوف کی منزلیں رکھی ہوئی تھی اور میں جنگلوں میں کہاں کہاں ڈھونٹا پیاس تو لیکن منزل آگے نہیں چل رہی تھی وہ واقعہ تو تغیل ہے کہ جب خوف خدا دل میں پیدا ہوا تو ماں کی خدمت میں آئے ہاتھ جوڑے کہا ماں تیرے حق ادا کروں یا اللہ کے حق ادا کروں تو اپنے حق مجھے معاف کر دے اور میں اللہ کے جا کے حق ادا کروں معنی کا میں نے اپنے حق معاف کر دے جنگلوں میں دھوڑتے رہے کتنے سال بیٹ گئے ایک دن اپنے شہر کی قریب سے گزر رہے تھے رات کا موقع تھا دل میں خیال آیا کہ میں اپنی ماں سے بلتا جاؤں گئے رات کا وقت تھا دروازے پر گئے دروازہ نہیں کھٹ کھٹا رہے دل میں سوچا ساری زندگی میں نے ماں کی خدمت کوئی نہیں کی دکھ کیوں نہیں چلو جب ماں بیدار ہوگی تو پھر میں چلا جاؤں گا کہتے ہیں میں دروازے پر کھڑا رہا جب تحجد کا وقت آیا میری ماں نے وضو کیا نالی سے پانی باہر آیا میں جان گیا کہ میری ماں بیدار ہوگی میں نے دستک دی ماں نے جو دیکھا تو بڑی خوش ہوئی اور میں ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا میری ماں میری حالت دیکھ کر ہاتھ اٹھا دیئے کہا مالک میرا بیٹا باعزی تیری طلب میں نکلا تھا ابھی تک تو نہیں ملا میرے بیٹے کو باعزی دے مستامی فرماتے ہیں کہ جو میری منزلیں تصوف ریاضت محنت کوشت جدو جہد سے حاصل نہیں ہوئی تھی بس ادھر ماں کے لفظ نکلے ادھر تقدیر کا قدم جب بچ میں آ گیا میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈتا رہا تو تو ماں کی دعاوں میں ہے تو کہا حضرت میں ماں کو پوچھا ہوں پہلا مرشد ماں ہے یہ بعض ان میں رکھیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کی حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں مجھے اجازت دیں فرمایا احیون والدہ کا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہے عرض کی ہاں حضور کاففی ہے ماں فجاہد جاؤ ان کی خدمت کر یہ ترہ حج ہے یہ ترہ جہاد ہے یہ نہیں ہے کہ ماں فالج میں پڑی ہوئی ہے اور بندہ تبلیغی چلہ لگانے کے لئے جا رہا ہے اس تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں پیر کے دربال پہ جھاڑو دے رہا ہے اور ماں باپ تڑپ رہے ہیں ضرورت نہیں ہے اس کی ماں باپ کی خدمت کرو پہلا مشہد ماں ہے کہا حضرت میں ماں سے پوچھا ہوں پہلے بھی پوچھ کر یہ آیت باوہ فرید کی بارگاہ میں اور اب کہا حضور میں ماں سے پوچھا ہوں کہا جاؤ پوچھا حضرت خاجہ نظام الدین علیاء یہ پوچھنے کے لئے کہ میں نے محب بننا یہ میں نے محبوب بننا بکرے ہوئے حال سلام لے کر گزرنے لگے وہ مسکرا کے کہنے لگا نظام الدین محب بنوں گے محبوب بنوں گے پریشان ہوگے کہ یہ تو میرے اور میرے شیخ کا خلوت میں ماجدہ تھا یہ کہتے ہیں جان گیا کہا اچھا پھر تم ہی بتا دو تم کوئی صاحب نظر لگتے ہو تم بتا دو محب بنو محبوب بنو کہا ماں سے پوچھو نہ مجھے کیوں پوچھتے ہو کہا نہیں تم ہی بتا دو کہا جاؤ جاؤ ماں سے پوچھو سلمان نے نہ بتایا پھر کل آ جانا میں بتا دوں گا حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں سے جا کے سا رماجرہ کہا اور میں نے کہا کہ رستے میں ایک آدمی ملا اور رستے مجھے یہ بات میرے دل کی بات بوجھی کیونکہ یہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ دل کے جاسوس ہوتے ہیں جواسیس القلوب ہوتے ہیں عالی حضرت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضاق خانفازل بریب ملفوزات کے اندر ایک واقعہ اولیاء اللہ کے قلب کی حالت پر متنبے ہونے کا بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ حدیث پڑھی کہ مومن کی فراستے قلبی سے ڈرو وہ اللہ کے دیئے ہوئے دودھ سے دیکھتا ہے تو اس نے اس وقت ایک بہت بڑے بزرگ کی بارگاہ میں حاضری تھی اور قاضرت میں نے یہ حدیث پڑھی ہے تھا وہ نصرانی نیچے سے اس نے زنار پہنی اوپر اس نے وہ لباس مسلمانوں والا جوگہ پہن لیا اور اس وقت کے ولی کے پاس پہنچا کہ اس کا کیا مفہوم ہے انہوں نے کہا اس کا یہ مفہوم ہے اس کا یہ مفہوم ہے اس کی تشریحات بیان فرمائی جو علماء نے بیان فرمائی وہ دلی دل میں مسکر آیا کہ اگر حدیث صحیح ہوتی یہ یہ جانتا ہوتا تو میرے اندر کی کیفیت بتاتا اگلے دن دوسرے بزرگ کے پاس حتیٰ کے انتالیس بزرگوں کے پاس پہنچا آل حضر فرماتے ہیں چالیس بزر حضرت جنید بغدادی کے دربار میں پہنچ گیا رضی اللہ تعالی مجلس میں بیٹھ گیا آپ گفتگو کرتے رہے اور جب گفتگو مکمل ہوئی فرمایا وہ آدمی آگیا وہ آگیا آگیا کامیان کو مسئلہ پوچھنے تو پوچھ لگ کہ حضرت اتاقو فراست المومن فینہو یانظرو بے نور اللہ مومن کی فراست قلبی سے ڈرو وہ اللہ کے دیئے ہوئے نور سے دیکھتا ہے اس کا مفہوم کیا ہے کہا اس کا مفہوم یہ ہے کہ نسرانیت چھوڑ دیں زندان توڑ دیں اور میرے آقا کا کلمہ پڑھ لیں یہ ہے اس کا مفہوم اس نے کہا یہ ان تالیس آدمیوں نے کیوں نہیں بتایا وہ ولی نہیں تھے کہا نہیں ولی تھے کہا پھر بتایا کیوں نہیں کہا وہ جانتے تھے اس کا ایمان جنید بغدادی کے ہاتھ پہ لکھا ہے اگر وہ بتا دیتے تو وہاں مان لیتا اس لئے وہ آگے آگے تجھے بھیج رہے تھے تو کہا نسرے میں کیسا بھی ملا جس نے دل کی کہانی سنا دی ماں نے کہا بیٹا اسی سے جا کے پوچھنا وہ ہی بتا دے گا اوہب بننا یا محبوب بننا واپس آئے جب وہیں آکے اس فقیر کو ڈھوڑا کہا وہ تو کل 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 فوت ہو گیا اللہ اکبر پریشان ہو گئے کہ میرے اس عبادہ کیا بات دل کی بوجھ نہیں اور ہوا کیا پوچھا کہ اس کی قبر کہاں آئے کہا قبر کس نے بنانی جس کا کوئی تھا ہی نہیں وہ گندگی کے دھیر پہ روڑی پہ لوگ پھینکا جا کے اس کے پاس کڑے ہوگے کہا بندہ خدا دل کی باتیں بوجھتا تھا اور اپنا پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کل چلے جانا میرے سے وعدہ تیزا کہاں ہوا تو وہ فقیر اٹھ کے بیٹھ گیا ارش فرشتے بانگا ملیاں مکہ پہ گیا شور بلے شاہ سامدنا نہ ہی تے گو روپیا کوئی ہور وہ اٹھ کے بیٹھ گیا کہنے لگا نظام الدین محب نہ بننا محبوب بننا محبوں کا یہ حال ہوتا ہے نہ کفن ملتا ہے نہ دفن ملتا ہے تم محبوب بنو تمہاری قبر پہ بھی میلے لگیں کہا اے ایمان والو اے محبوب تم فرما دو اے لوگو اگر تم محبوب بننا چاہتے ہو تو آؤ میری اتباہ کر یحبب کو ملنا پھر تم کو وہ اپنا محبوب بنا لے گا یہ مضمون تو ایسا ہے وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ دل میں ہیں درد و غم کے پسانے بھرے ہوئے برسوں سناؤں گر کوئی درداش نہ ملے میں بھی بتانی سے لوگا ساتھوں کے آٹھوں کے خطاب ہے تھکا ہوا ہوں طبیعت اس کی لمبی اجازت نہیں دیتی یہ ہمارے منتظمین کا شکریہ کہ مجھے وقت پر ٹائم دے دیا ورنہ تو مجھے تین بجے ٹائم دیتے ہوتے ہیں اللہ آپ کو مجھے اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ